بسم اللہ الرحمن الرحیم اورینٹ کالیج کے چینل سے میں محمد بلال آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور آج ہمارا لیکچر ہے پری فرسٹیئر لیکچر نمبر فور آج ہم لینے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ون چل رہے ہیں میتمیٹکس کا اور آج ہم پہی نمبر ٹوئنٹی ون پہ تھیورمز ہیں وہ سال کریں گے سٹیٹمنٹ ہے فور آل زیڈ زیڈ ون زیڈ ٹو بیلونگنگ ٹو سی فرسٹ ہے کہ مائنس زیڈ کا مارٹ زیڈ کا مارٹ زیڈ کانیوگیٹ کا مارٹ اور مائنس زیڈ کانیوگیٹ کا مارٹ یہ تمام کی تمام ایکوال ہوتے ہیں یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس سے کمپلیکس نمبر زیڈ ہے اس کا مارٹ لیں یا اس کے نیگیٹیو نیگیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دونوں پارٹس کے سائن چینج کر دیں سائن چینج کرنے سے جو کمپلیکس نمبر ہے وہ ضرور چینج ہو جائے گا لیکن اس کا جو مارڈولس ہے یعنی اس کا جو آریجن سے ڈسٹنس ہے وہ سٹل اتنا ہی رہے گا اسی طرح اگر اس زیڈ کا کانیوگیٹ لیا جائے تو اس کانیوگیٹ کا مارڈ بھی ہوئی رہے گا اور اس زیڈ کانیوگیٹ کا نیگیٹیو نمبر لیا جائے نیگیٹیو اس کا حاصل کیا جائے تو اس کا جو مارڈولس ہے وہ بھی سیم رہے گا اس کو فار آل پڑتے ہیں کہ جتنے بھی کمپلیکس نمبرز ہیں ان کو ہم نیملی زیڈ زیڈ ون زیڈ ٹو کہہ رہے ہیں سی فار سیٹ آف کمپلیکس نمبرز کہ سیٹ آف کمپلیکس نمبرز کے اندر جتنے بھی complex numbers ہیں ان میں سے ہم نے تین mention کی ہیں z z1 z2 جتنی بھی complex numbers ہیں وہ تمام complex numbers اس rule کو obey کرتے ہیں کہ اسی بھی complex number z کا مال لیں اس کے negative کا مال لیں اس کے conjugate کا مال لیں یا اس کے conjugate کے negative کا مال لیں یہ تمام کے تمام equal آئیں گے یہ ہم نے یہاں پر proof کرنا ہے تو proof میں لکھئے یہاں پہ اب آپ نے ایک کمپلیکس نمبر انٹروڈیوز کروانا ہے نام اس کا ہم سیٹ رکھیں گے ویلیو اس کی کوئی بھی جنرل لے لیں کوئی پرٹیکلر ویلیو نہیں لینی کیونکہ یہ جنرل ہیں فار آل تو اگر آپ پرٹیکلر ویلیو لے لیتے ہیں جیسے 2 پلس 3 آیٹا یا 4 پلس 5 آیٹا تو اس پرٹیکلر ویلیو کے لیے تو پروو ہو جائے گا لیکن باقی جو کمپلیکس نمبرز ہیں اس کے لیے پھر آپ کلیم نہیں کر سکیں گے چونکہ تھیورمز کا ایک مقصد جو ہے وہ جنرل ایک ڈیفنیشن بیان کرنا ہوتا ہے جنرل رولز بتانے ہوتے ہیں کہ وہ خاص کٹیگری جو ہے وہ تمام کے تمام اس رولز کو فالو کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کٹیگری ہے کمپلیکس نمبرز کی تو کمپلیکس نمبر ہم جنرل لیں گے کوئی پرٹیکلر نہیں لیں گے جیسے ا پلس آیٹا بی لیں یا ایکس پلس آیٹا وائی لے لیں اس طرح کا کوئی بھی کمپلیکس نمبر لے لیں اب اس کا مارڈ لیں مارڈ آپ نے یقیناً ریوائز کیا ہوگا کیا طریقہ ہے مارڈ لینے کا مارڈ میں اس کمپلیکس نمبر کو جب ہم کمپلیکس پلین کی اوپر رپیزنٹ کریں گے تو اس نمبر کا جو آرجن سے ڈسٹنس ہوگا that will be called مارڈولس اور ہم نے پھر اس کا انیلیٹیکل طریقہ پڑا تھا ہم گراف نہیں بنائیں گے گراف ہم بنائیں بقاعدہ میرمنٹ کریں ہم اس طرح نہیں کریں گے بلکہ ہم نے ایک فارمولہ ڈیویلپ کر لیا تھا ہم اس فارمولے کو یوز کریں گے اور وہ فارمولہ کیا ہے ریل پارٹ کس کے پلس امینری پارٹ کس کے تمام بچے اچھی طرح نوٹ کر لیں امینری پارٹ لینا ہے امینری پارٹ کے ساتھ آیوٹا کبھی بھی نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہ بعد میں آپ دس سوالوں کے بعد پوچھیں آیوٹا نہیں لیا تو یہ دیکھ لیں کہ آیوٹا نہیں لیا جاتا ریل پارٹ کس کے پلس امینری پارٹ کس کے اور سکیر اٹھ تو یہ اے سکیر پلس بی سکیر سکیر اٹھ آگیا یہ مرپہ زیڈ مارڈ کی ویلیو آگیا اس کو ہم ون کہہ دیتے ہیں ہم نے پروف کرنا ہے کہ زیڈ مارڈ کی ویلیو اور مائنس زیڈ مارڈ کی ویلیو برابر ہوگی تو اب ہم مائنس زیڈ کی طرف چلتے ہیں اب جب آپ زیڈ لے چکے ہیں تو مائنس زیڈ آپ نے اسی کے اندر کنفائنڈ رہنا ہے محدود رہنا ہے تو زیڈ ا پلس آیوٹا بی ہے نا تو اس کا ہی نیگٹیو آپ نے لینا ہے یہ نہیں کہ کوئی اور نمبر آپ نیگٹیو میں لینا ہے اسی زیڈ کا ہی نیگٹیو لینا ہے تو نیگٹیو کے لیے آپ دونوں سائٹس کو مائنس سے ملٹیپلائی کروائیں مائنس سے مائنس آیوٹا بی اب اس کا مادولیس لیں مائنس ا کا سکر ہے پلس مائنس ب کا سکر ہے کیونکہ مائنری پارٹ مائنس بی ہے تو مائنری پارٹ کا سکر ہے بیچ میں ہمیشہ پلس سائن آنا ہے اے سکر پلس بی سکر سکر روٹ اس کو آپ نمبر ٹو کہیں گے اور یہ ہمارے پاس مائنس زیڈ مارڈ کی ویلی آگئے اور یہاں تک دیکھیں بالکل اکارڈنگ ہمارے پاس ریزلٹ آ رہے ہیں ہمیں کہا گیا تھا کہ مائنس زیڈ کا مارڈ اور زیڈ کا مارڈ ایکول ہوتا ہے تو یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایکول ہیں اب دیکھتے ہیں کہ زیڈ کانیو گیٹ کیا بنتا ہے now زیڈ کانیو گیٹ زیڈ کانیو گیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو زیڈ کمپلیکس نمبر ہے اس میں امینری پارٹ کا سائن بدل جاتا ہے کانیو گیٹ میں تو یہ ہو جائے گا اور اس کا مائنس آئیوٹا بی اور اس کا مائنس ہو جائے گا اے کا سکیر پلس مائنس بی کا سکیر سکیر روٹ تو یہ ہو جائے گا اے سکیر پلس بی سکیر سکیر روٹ اس کو آپ نمبر 3 کر لیں زیڈ کانجوگیٹ کا مارڈ اور لاسٹ میں پھر ہم نے جانا ہے مائنس زیڈ کانجوگیٹ مارڈ کی طرف تو مائنس زیڈ کانجوگیٹ بناتے ہیں یعنی زیڈ کانجوگیٹ کو آپ مائنس سائن سے ملٹیپلائیں کرنا دو اس کا نیگٹیو لینے اور نیگٹیو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں سپارٹس کے سائن چینج جاتے ہیں یہ ہو جائے گا مائنس اے مائنس آئیوٹا بی تھا وہ پلس آئیوٹا بی ہو جائے گا تو اس کا مارڈ دیجئے مائنس اے کا سکیر پلس بی کا سکیر سکیر روٹ تو یہ بنا اے سکیر پلس بی سکیر سکیر روٹ یعنی مائنس زیڈ کا کانگیٹ کا جو مادولس بنا ہے وہ بنا ہے اے سکیر پلس بی سکیر سکیر روٹ اس کو آپ 4 کہیے اب تمام آنسرز کو ٹیلی کیجئے کیسے آنسرز آئیں زیڈ مارڈ کا آنسر دیکھ لیں اے سکیر پلس بی سکیر سکیر روٹ مائنس زیڈ کا جو مارڈ ہے وہ بھی وہی ہے زیڈ کانگیٹ کا مارڈ بھی سیم ہے تو چاروں آنسرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں آنسرز سیم ہیں چاروں ایکویشن کی رائٹ سائیڈ سیم ہیں means کہ ان کی جو لیفٹ سائیڈ س ہیں from 1, 2, 3 and 4 زیڈ مارڈ is equal to minus زیڈ مارڈ is equal to زیڈ کانگیٹ مارڈ is equal to minus زیڈ کانگیٹ مارڈ as we got yeah second دیکھئے کہ زیڈ کا ڈبل کانگیٹ زیڈ ہوتا ہے یعنی زیڈ کا دو دفعہ کانگیٹ لیے جائے تو ہمارے پاس وہی کمپلیکس نمبر جو ہے واپس آ جاتا ہے وہی ویلیو ہمیں واپس من جاتی ہے تو دیکھتے ہیں جی اگر زیڈ ہمارے پاس ای پلس آئیوٹا بی ہے تو اس کا کانگیٹ لینے پر ہم نے جیسے پڑا ہے کہ جو ہمجینری پارٹ اس کا سائن بدل جاتا ہے ای مائنس آئیوٹا بی ہو جائے کانگیٹ لیجئے دوبارہ زیڈ کانگیٹ تو لیا ہوئے اس کی اوپر ایک اور کانگیٹ لیجئے تو کانگیٹ as usual کیا کرے گا ہمجینری پارٹ کے سائن کو بدل دے گا تو یہ ای پلس آئیوٹا بی جو کس کی ویلیو ہے ای پلس آئیوٹا بی کس کی ویلیو ہے زیڈ کی تو زیڈ ڈبل کانگیٹ is equal to زیڈ as required تھرڈ ہے کہ اگر کسی کمپلیکس نمبر زیڈ کو اس کے کانگیٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کرائے لائے تو آنسر آتا ہے اس کے مارڈ کے سکر کیکو زیڈ انٹو زیڈ کانگیٹ equal ہوتا ہے زیڈ مارڈ سکیئر کے تو اس کا پروف دیکھتے ہیں فرض کیجئے زیڈ آپ کے پاس ہے اے پلس آئیوٹا بی تو زیڈ کانگیٹ ہو جائے گا اے مائنس آئیوٹا بی دونوں کو ملٹیپلائی کیجئے زیڈ ملٹیپلائیڈ بائی زیڈ کانگیٹ اے پلس آئیوٹا بی انٹو اے مائنس آئیوٹا بی جب آپ ان کو ملٹیپلائی کروائیں گے اے ملٹیپلائیڈ بائی اے اس کے مائنس آئیوٹا بی پلس آئیوٹا بی مائنس آئیوٹا سکیئر بی اس کے پلس آئیوٹا بی مائنس آئیوٹا بی کینسر اے سکر آئیوٹا سکر مائنس آنا ہوتا ہے تو اس کو پلس کر دے گا پلس بی اس کے تو یہ ہمارے پاس زیڈ انٹو زیڈ کانگیٹ اس کی ویلیو آگئے اسے ہم من کہہ دیں اب ہم نے نکال لے ہیں زیڈ موڈ زیڈ ہمارے پاس دیکھ لی جئے کیا تھا زیڈ ہمارے پاس ہے اے پلس آئیوٹا بی اس ویلیو کو میں دوبارہ لکھ رہا ہوں زیڈ ہمارے پاس ہے اے پلس آئیوٹا بی اب ہمیں چاہیے اس کا مارٹ اس کا مارڈلس اور کیا رولیں ریل پارٹ کا سکیر پلس امینری پارٹ کا سکیر اور اس کے اوپر سکیر روٹ زیڈ مارڈ ایکول ہو جائے گا اے سکیر پلس بی اس کے سکیر روٹ اور اب اس کے روٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم دونوں سائٹ پہ سکیر لے لیتے ہیں تو زیڈ مارڈ کا سکیر ایکول ہو جائے گا اس کو آپ نمبر 2 کریں اب آپ ایکویشن 1 کو دیکھئے 1 میں ہمارے پاس z اور z conjugate کا جو پروڈکٹ آیا تھا that was equal to a square plus b square اور ابھی آپ دیکھئے z mod کا جو square آیا ہے that is also a square plus b square from 1 into z into z conjugate is equal to z mod square fourth part اسی طرح کا fourth part دیکھئے z1 plus z2 whole conjugate کو ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ z1 conjugate plus z2 conjugate ہوگا یعنی اگر دو نمبرز کو add کریں پھر conjugate لیں یا پہلے conjugate لیں اور بعد میں add کریں دونوں صورتوں میں جو effect ہوگا وہ same ہوگا یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آہندہ کے لیے کہ آپ پہلے add کرتے ہیں پھر conjugate لیتے ہیں یا پہلے conjugate لے کر پھر add کرتے ہیں تو دونوں کی اپنی افادیت ہے کہیں پہ ہمیں add کر کے mod لینا زیادہ easy ہوگا اور کہیں پہ conjugate لے کر کہیں پہ add کر کے conjugate لینا زیادہ easy ہوگا اور کہیں پہ conjugate لے کر add کرنا easy ہوگا دوسرے لفظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر دو نمبرز کے addition کی اوپر conjugate hat ہو تو دونوں نمبرز کے اوپر جو conjugate hat ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں تو یہ ہم نے proof کرنا ہے تو اس کا proof دیکھئے let z1 is equal to اس کا نام a plus iota b رکھ لیتے ہیں اور z2 کا نام c plus iota d رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دو نمبرز ہیں تو ایک کو a plus iota b اور دوسرے کو c plus iota d تو ہمیں آگے چل کر ان کے conjugate کی ضرورت پڑھ نہیں ہے یہ conjugate یہ conjugate تو z1 کا conjugate یہیں پہ لے لیچے یہ ہو جائے گا a minus iota b اور z2 کا جو conjugate ہے یہ ہو جائے گا c minus iota d ٹھیک ہے اب آپ دونوں complex numbers کو add کیجئے z1 plus z2 a plus iota b plus c plus iota d اب یہ کیا نشانی ہوگی ہمیں کیسے بتا چلے گا یہ add ہو گئے یہ بہت ضروری ہے اکثر سٹوڈنٹس یہاں پہ ہلتی کرتے ہیں یہاں پہ conjugate لے لیتے ہیں جو بالکل غلط طریقہ ہے جب تک یہ add نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں پہ rule ہی ہے یہ ہے کہ پہلے add addition complete کی جائے اور پھر conjugate لی جائے اب یہ addition complete نہیں ہوئی ہے addition تب complete ہوگی جب real part میں real part add ہو جائے گا اور aminary part میں aminary part تو add کیجئے real part a میں c add کیجئے ان دوں میں سے iota common b plus d اب یہ addition complete ہو گئی ہے ایک iota رہ گیا means addition complete ہو گئی ہے اب اس کا conjugate لیجئے z1 plus z2 اس کے اوپر conjugate تو یہ ہو جائے گا a plus c کیونکہ real part تو وہی رہتے ہیں conjugate میں جو aminary part ہے اس کا sign change ہوتا ہے تو b plus d aminary part ہے اور اس کا جو total sign ہے وہ positive sign ہے تو یہ minus ہو جائے گا minus iota b plus d تو یہ ہو جائے گا a plus c bracket دوبارہ کھول دیں a plus c minus iota b minus iota d minus iota b minus iota d تو میں a minus iota b کو اکٹھا لکھ رہا ہوں ایک complex نمبر کے طور پر اور c minus iota d کو اکٹھا لکھ رہا ہوں ایک complex نمبر اب آپ دیکھئے a minus iota b یہ تو value ہے z1 conjugate کی اور c minus iota d value ہے z2 conjugate تو یہاں پہ ہو جائے گا z1 conjugate plus z2 conjugate s record تو اس کو تیار کی اب یہی جو theorem آپ نے addition کے لئے دیکھا کہ تو اگر complex نمبر z ہو رہے اور ان کے اوپر conjugate ہو تو conjugate distribute ہو جاتا ہے دونوں کے اوپر الگ الگ ہو جاتا ہے اب یہی سیم چیز آپ نے proof کرنی ہے جب دو numbers divide ہو رہے ہو یعنی z1 whole conjugate یہ equal ہوتا ہے z1 conjugate over z2 conjugate یعنی اس میں بھی conjugates الگ الگ ہو جاتے ہیں یہ ہم proof کریں گے تو as usual آپ نے دو complex numbers لینے ہے ایک کو اس question میں نام user اس کے according z1 کا نام دیں z1 is equal to a plus iota b اور دوسرے کو نام دے z2 is equal to c plus iota d تو z1 conjugate ہو جائے گا ہمارے divide z1 divided by z2 a plus iota p over c plus iota d اب آپ نے division کا process complete کر روی ان کا process آپ جانتے ہیں کیسے complete ہوتا ہے کہ denominator میں جو complex number ہے اس کے conjugate سے multiply or divide کیا جاتا ہے c minus iota d c minus iota تو یہ اوپر ہو جائے گا a c minus iota ad plus iota bc minus iota square bd divided by c square minus iota square d square درمیان والے دو میسے میں minus iota کام مل لی رہوں ad minus bc ہو جائے گا اور last matter square جائے minus 1 یہ minus minus اس minus کو plus کر دے گا divided by c square plus d square تو next اس میں ہمارے پاس جو فارم بنے گی اس میں یہ تھا na a c plus bd real part تھا تو ان کو جوڑ دیجئے a c a c plus bd اور minus iota a d minus bc divided by c square plus d square اب بٹے لگ لگ کر لیں a c plus bd divided by c square plus d square minus iota a d minus bc over c square plus d square اب یہ division process complete ہو گیا اس کی نشانی یہ ہے کہ سنگل iota آ رہے ٹھیک ہے ایک iota لیں گیا اس کا لگ کہ آپ نے division process complete کر لیں تو اب آپ conjugate لے لی دی دونوں side پہ اس سے پہلے ہرگز conjugate نہیں لیں گے جب یہ whole conjugate لیں گے تو conjugate کیا کرے گا اب مہینری part کا sign change کر دے گا a c plus bd divided by c square d minus bc over c square plus d اسے آپ one کہہ دیجئے اب ہم right and side لیں z1 conjugate divided by z2 conjugate z1 conjugate ہمارے پاس a minus iota b ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں z1 conjugate یہ ہم نے لیا تھا a minus iota b or z2 conjugate c minus iota d a minus iota b over اور یہ multiplied by c plus iota d over c plus iota d تو یہ اوپر ہو جائے گا a c plus iota a d minus iota b c minus iota square b d divided by c square minus iota square b square a c dhermiyana والے دو میں iota common a d minus b c رہ جائے last iota square minus plus d divided by c square plus d first and last real parts add plus iota into a d minus b c divided by c square plus d square but a c plus b d divided by c square plus d square plus iota into a d minus b c square plus d square here right and side cancer out here we have conjugates and division back here we have step over here iota 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 c minus iota then we have this to this two now we have to see one or two answers one answer is a c plus b d over c square plus d square and here we have a d minus b c over c square from one and two we have divided and divide and we have conjugate here conjugates we have done and divide after we have answered same as required jie vechwa a d c thiram ka chhata part six part z1 multiplied by z2 is ka mod pahle conjugates ki question chal righ thi abhi mod related question a gah do numbers multiply or ka mod lena ho to thiram ka mod alag alag ho jata to this this is this this is that any operation is before perform to answer is no answer no i multiply do i do 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 i do i i do i do complex numbers i do i do do i do اور اس کی ویلیو میں لے رہا ہوں اے پلس آئیوٹا بی اور دوسری زیڈ ٹو دوسرا کمپلیکس نمبر زیڈ ٹو لے رہا ہوں سی پلس آئیوٹا ڈی تو آگے چل کی چکے میں ان کے مارڈ ضرورت پڑھنے ہیں تو کیوں نہ ابھی نکالنے زیڈ ون کا مارڈ ہو جائے گا اے سکیر پلس بی سکیر سکیر روٹ امید ہے اب آپ لوگ اس میں ماہر ہو چکے ہوں گے مادولس نکالنے میں اور اس کا سی پلس آئیوٹا ڈی کا مارڈولس سی سکیر پلس ڈی سکیر سکیر روٹ اچھے گا تو یہاں پہ زیڈ ون ملٹیپلائیڈ بائی زیڈ ٹو کرتے ہیں لیفٹ اینڈ سائیڈ ماد بال میں نکالیں گے پہلے ملٹیپلائی کریں گے تو یہی کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں پہلے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اے پلس آئیوٹا بی زیڈ ون کی ویلیو دکھا دی زیڈ ٹو کی ویلیو سی پلس آئیوٹا دی لگا دی تو یہ ہو جائے گا اے سی پلس آئیوٹا اے دی پلس آئیوٹا بی سی پلس آئیوٹا سکیر بی دی اے سی آئیوٹا کامن لیجیے تو اے دی پلس بی سی اور آگے آٹا سکیر مائنس آن تو مائنس بی دی یہ ہو جائے گا اے سی مائنس بی دی اور پلس آئیوٹا انٹو اے دی پلس بی سی یہ ہمارا جو پروڈکٹ کا عمل تھا وہ مکمل ہو گیا اس کی نشانی یہ ہے کہ ریل پارٹس اپس میں اکٹھے ہو گئے اور سنگل آئیوٹہ رہ گیا اب یہ جو ہم نے اپلیشن پروفارم کیا یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کا وہ کمپلیٹ ہو گیا تو اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کا جو بھی انسر ہے اس کا مارڈ لینے تو زیڈ ون ملٹی پلانٹ بائی زیڈ ٹو یعنی اس ویلیو کا مارڈ لینے لگیں تو مارڈ کا رون زین میں رکھیں ریل پارٹ کا سکیر A سی مائنس B دی کا سکیر اور ہمینری پارٹ A D پلس B سی اس کا سکیر اور اس کے اوپر سکیر روٹ تو یہ ہو جائے گا A سکیر سی سکیر پلس B سکیر دی سکیر مائنس 2A B C D پلس A سکیر دی سکیر پلس B سکیر سی سکیر پلس 2ABCD اور اس کے اوپر سکیر روٹ 2ABCD یہ آپس میں کینسر ہو گئے A سکیر, C سکیر اور A سکیر D سکیر ان میں سے A سکیر کامن ہو جائے گا C سکیر پلس D سکیر اور سیکنڈ اور لاسٹ میں سے B سکیر کامن ہو رہے اور یہ بچے گا C سکیر پلس D سکیر یہ C سکیر پلس D سکیر کامن لیں گے تو یہ A سکیر پلس B سکیر آ جائے گا پہلے اور ساتھ میں C سکیر پلس D سکیر میں نے کامن لے دیا C سکیر پلس D سکیر کامن لے تو یہاں پہ A سکیر بچ گیا دو نمبرز ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر سکیر ہو تو یہ تو آپ رول جانتے ہیں جو ایکسپونینشل رول ہے ملٹیپلائے ہو رہے ہیں جو ایکسپونینٹ ہے جو پاور ہے وہ الگ الگ ہو جاتی ہے یا آپ میٹرک کلاس میں پڑھ کے آ رہے ہیں تو یہ C سکیر پلس D سکیر ان دونوں کے منصے سکیر روٹ سے لگ رہا ہے تو A سکیر پلس B سکیر سکیر روٹ یہ اوپر ہم نے نکالا ہے یہ دیکھئے یہ Z1 کا مارڈ ہے اور C سکیر پلس D سکیر سکیر روٹ یہ ہم نے اوپر نکالا تھا یہ Z2 کا مارڈ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کیا لکھیں گے پیج پہ یہ Z1 کا مارڈ ہے اور دوسرا Z2 کا مارڈ ہے اس ریکارڈ آگے دیکھتے ہیں یہ اگلا جو پارٹ ہے Therums کا لاسٹ پارٹ 7 یہ لنگتی ہے اور ابھی ہمارے پاس ٹائم اس لیکچر کے لیے شارٹ ہے جس کو ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کچھ مزید چھوٹی چیزوں کی طرف جو آج ہم آسانی سے سالو کر سکیں یہ ایکزیمپل 2 ہے اگر آپ اس کو کیپچر کرنا چاہیں گے تو کیپچر کر لیجئے گا یہ ایکزیمپل 2 اس میں یہ کہتا ہے if Z1 is equal to 2 plus iota Z2 is equal to 3 minus 2 iota or Z3 is equal to 1 plus 3 iota then express Z1 conjugate into Z2 conjugate over Z1 conjugate Z3 conjugate over Z2 in the form of a plus iota b اس کا solution ہم نکالتے ہیں اس میں آپ کو Z1 Z2 Z3 3 complex numbers دی گئے ہیں Z1 کے conjugate کو multiply کرانا ہے Z3 کے conjugate سے اور divided by Z2 just Z2 S کے conjugate نہیں consider Z1 conjugate into Z3 conjugate divided by Z2 تو ان کی values لگا دیجئے Z1 conjugate کی value 2 minus iota بن جائے گی کیونکہ وہ تو Z1 کی value ہے اور ہمیں یہاں پہ substitute کرنا Z1 conjugate کو تو conjugate کیا کرے گا aminary part کا sign بدل دے گا 2 minus iota اور Z3 کا conjugate ہمارے پاس 1 minus 3 iota divided by Z2 ہمارے پاس ہے simply 3 minus 2 iota یہ as it is لکھیں گے کیونکہ اس کے اوپر conjugate نہیں ہے just Z2 ہے multiply کر آئیں 2 minus 6 iota minus iota plus 3 iota square over 3 minus 2 iota تو یہ 2 اور minus 6 iota minus iota دونہ imaginary parts ہیں چونکہ same symbols ہیں same symbols ہوں تو numbers آپس میں add ہوتے تو minus 6 iota اور minus کا iota یہ آپس میں minus 7 iota ہو چاہے اور iota square minus 1 کی equal ہوتے تو اس کو minus 3 کر دے گا divided by 3 minus 2 iota 2 میں سے 3 نکال لیں گے تو یہ minus 1 بچے گا minus 7 iota over 3 minus 2 iota تو اس کو rationalize کرنے 3 plus 2 iota سے یعنی نیچہ جو number ہے complex x number اس کے conjugate سے multiply ڈیو اوپر again multiplication ہوگی minus 3 minus 2 iota minus 21 iota minus 14 iota square divided by 9 minus 4 iota square تو یہ اوپر ہوگیا minus 3 minus 23 iota اور iota square اس کو plus کر دے گا 14 اور nیچہ iota square minus 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 plus 9 plus 4 plus 11 plus 11 اور minus 23 iota divided by 9 plus 4 13 بٹے الگ الگ کریں 11 over 13 minus 23 over 13 iota اور اسی form اس نے کہا تا لکھی اس کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ہم a plus iota b کی form exactly a plus iota b ہے a value 11 over 13 plus into minus اس کو پڑھیں a plus iota b whole conjugate ہے یہ Z1 multiplied by Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate یہ ہم نے proof کر consider Z1 is equal to A plus IOTA B لے لیتے ہیں اور Z2 کو ہم C plus IOTA لیں یہ آپ دو therms پیچھے proof کر کر رہے ہیں addition اور division کے لیے ہیں اب وہی چیز ہم نے multiplication کے لیے proof کرنی ہے تو as usual چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آگے چل کے conjugates کی ضرورت پڑے گی تو ہم Z1 کا conjugate لے لیتے ہیں اور یہاں پہ Z2 کا conjugate لے لیتے ہیں اب دونوں کو multiply کرائیے Z1 multiplied by Z2 Z1 کی value A plus IOTA B اور Z2 کی value C plus IOTA دونوں کو multiply کرائیں تو A C plus IOTA A D plus IOTA B C plus IOTA square B D تو درمیان والے دو سے IOTA common A D plus B C IOTA square کے وجہ ہے minus IOTA square کیونکہ minus 1 ہوتے ہیں یہ آپ پہ minus 1 میں نے لکھ دیا تو first and last part as usual real ہیں میں نے ان کو ملا دیا IOTA into A D plus B C اب یہاں پہ separation ذرا مشکل کام ہے آپ لوگ بے شک اپنی try میں چلیں لیکن نہیں ابھی تو conjugate ہم نے لیا ہی نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو جو بات بتانے والا تھا اس کے بعد بتاتا ہوں اب ان کے اوپر conjugate لے لیں Z1 Z2 whole conjugate کیونکہ اب ایک amoehnery part رہا چکے ہیں as usual آپ کی نشانی آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے real parts آپس میں اور amoehnery parts آپ اس میں کٹھے ہو گئے single iota رہ گیا means کے جو بھی operation آپ perform کرے تھے وہ complete ہو چکا تو اب conjugate لینے پر جو amoehnery part ہوگا اس کا sign change ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus iota into A D plus B C یہاں پہ ہم left hand side کو الگ سے number دے دیتے ہیں اور اب ہم right hand side کو الگ سے solve کریں گے کیونکہ یہاں پہ separation مشکل ہے یہ صرف addition اور وہاں پہ easy ہے باقی آپ کو دونوں sides کو الگ الگ کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہم نے کیا یہ تھا کہ پہلے z1 اور z2 کو multiply کرایا جو answer ہے ہم نے اس کا conjugate لیا اب ہم کیا کریں گے conjugates کو آپس میں multiply کریں گے conjugates لی ہوئے مطلب conjugates جو complex numbers ہیں ان کی آپس میں multiplication ہونے لگی ہے دیکھتے ہیں کہ اب اس میں conjugate پہلے لیا جا چکا ہے تو کیا بعد میں multiply کرنے سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں تو یہ ہم نے اب ان کی جو conjugate values ہیں ان کو multiply ان کی values لکھیں اور multiply کرنے جا رہے تو ac minus iota ad minus iota bc minus minus plus iota square bd تو second اور third میں سے minus iota common آ رہے ad plus bc iota square minus and minus bd یہ ہو گیا ac minus bd minus iota into ad plus bc اس کو number two گئی تو اب آپ نے اس میں conjugate پہلے لی ہوئے تھے multiplication بعد میں کی اور پہلے step میں multiply پہلے کیا conjugate بعد ملیا دونوں کی answers کو میں سامنے رکھ دیتا ہوں یہ دونوں کی answers دیکھیں z1 z2 whole conjugate ac minus bd minus iota ad plus bc z1 conjugate multiplied by z2 conjugate ac minus bd minus iota into ad plus bc from one and two یہ چیز clear ہو گئی کہ z1 into z2 whole conjugate یہ equal ہوگا آج کا lecture ہمارا مکمل ہوا lecture number four امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہر چیز clear ہوئی ہوگی اس کو بہت اچھا ستیار کریں بہت محنت سے گھر میں رہ کے کام کریں اپنا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں لیکن ساتھ میں جو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اچھی راہ راہ انتظار کریں راہ لیں منا